جو علی وے اگلا سوال جو ہے وہ میرا امامت سے ریلیٹڈ ہے امام بننے کی جو شرائط آئی ہیں اس میں سب سے پہلے کہ تم میں سے جو سب سے عمر میں بڑھا اس کو پہلے آپ کو کرو پھر قرآن کا جس کے بس علم ہو تو اس کی کوئی ترتیب ہم بدل سکتے ہیں فور ایسی میں بتاتا ہوں میرا بیٹا جو ہے نو سال کا ہے ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے قرآن تو ابھی دس پارے ماشاءاللہ اس کو حفظ ہو گئے میں تو حفظ قرآن نہیں ہوں تو قرآن کا علم کے لحاظ سے تو وہ مجھ سے زیادہ ہو گیا تو مجھ سے اکثر کہتا ہے بھی کہ بابا میں نماز پڑھانا چاہوں تو وہی پڑھائے گا جی ہاں جی صحیح مسلم میں جو عدیث ہے نا دیکھیں امامت کی چار شرائط بیان ہوئی ہیں وہ ترتیب سے ہوئی ہیں اسی ترتیب کو فالو کرنا ہے نمبر ون قرآن کا علم جس کے پاس زیادہ ہے نمبر ون یہ ہے اور آگے اس کو مزید وہم نکالا ہے آپ نے فرمایا اگر قرآن میں برابر ہوں پھر دیکھو سنت کا علم کس کا زیادہ ہے جو قرآن میں برابر نہیں ہے تو وہ پہلے امامت میں کھڑا ہو جائے گا یہ تو غلط مشہور ہے کہ بچہ امامت نہیں کر سکتا اگر اس کو قرآن کا علم ہے اس کو پاکی پلیدی کے مسائل پتا ہیں اور وہ وضو کا اتمام کرتا ہے سارے معاملات کرتا ہے تو وہ امامت کروائے کا زیادہ حال ہے پھر مسلم شریف میں الفاظ ہے سنت کا علم برابر ہو تو پھر تم دیکھو کہ کون ہجرت میں پہلے ہے ہجرت سے مراد یعنی دین میں کون سینئر ہے اور اس میں بھی برابر ہو تو پھر یہ دیکھو کہ کون سا شخص جو ہے عمر میں بڑا ہے اس کو آگے کرو لیکن یہ عمر میں بڑا چوتھا نمبر ہے فقہ انفی میں اس کے آگے بھی چلتا ہے مجھ سے ایک مرتبہ میں سیالکورڈ میں تحت ایک آدمی نے یہی سوال کیا تو میری عادت ہے پھر میں جو جواب دیتا ہوں اپنے سٹائل پر دیتا ہوں پھر دوارہ سوال کرنے کی حمد نہیں ہوتی ایک آدمی نے کہا فقہ احناف نے شرط لگائی ہے کہ امام ایسا ہو جس کی بیوی خوبصورت ہو میں نے کہا جی لگائی ہے لگائی اس لیے ہے کہ حضرت امام صاحب صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے آج سے کئی سو سال پہلے حضرت امام عظم ابو نیفر احمد اللہ علیہ کو کشف ہوا ایک وقت آئے گا ایک فترہ پیدا ہوگا جو کہ غیر مقلد ہوں گے اور وہ لوگوں کو علماء کو اہل ادیس کریں گے لڑکیاں دے کر حالم کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورت لڑکی دے کر اپنا مذہب تبدیل نہ کریں وہ پتا ہے نا آپ کو ہاں دور مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں بھی برابر ہو جائیں ان کو فکر لگ گی یار یہ بھی برابر ہو گیا آپ آگے کیا کریں گے تو ان کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کریں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے تو یہ وہ دو مزید شرائط بھی ہیں تو یہ وہ چھے نمبر پورے ہو گئے نا چار دو حدیث میں تھے دو انہوں نے آئیڈ کر دیئے ٹھیک ہو گئے چھے نمبر ادھر بھی پوروے کی ہیں انہوں نے اگر ہے بیت ہے جو پڑھ رہے ہیں تو وہ تو امامت نہیں کریں گے نا یہ یہ معاملہ ٹھیک ہے ان کئی بات کے اگر قرآن کی صرف تلاوت میں دونوں برابر ہیں تو پھر دیکھے دیکھے گا قرآن کا علم کس کے پاس جاتا ہے علم سے مراد اس کی تعلیمات کا علم لیکن افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ افضل کوئی محمد کروانی ہے صحیح مسلم میں ہے کہ عبد الرمان بن عوف کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اگرچہ وہ کیٹسٹرافی کنڈیشن تھی آپ علیہ السلام کے انگیئے تھے صحابہ نے سمجھا کہ سورج گروپ ہونے والا ہے آپ نے اندر ہی نماز پڑھ لیا ہوگی صحابہ کے ساتھ انہوں جماعت شروع کروا دی عبد الرمان بن عوف کو آگے کیا نبی علیہ السلام پہلے ایک رکت نکل گئی تھی تو آپ تو شریف لیا ہے تو صحابہ نے جو ہے وہ متعلق کرنے کی کوشش کی یوں سبحان اللہ کہہ کے یا اس طریقے سے دونوں طریقے سنت ہیں عورتوں کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے اور مردوں کے لیے سبحان اللہ عبد الرمان بن عوف مسلح سے نہیں اٹھے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا عزت ابو بکر کو جب بھی یہ دو تین مواقعہ ہے وہ مسلح ہی چھوڑ دیتے سے اور کہتے تھے ابھی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول کی مجودگی میں اعمق کرے عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے حکم پہ عمل کیا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کراؤ میں پیچھے پڑھوں گا تو ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام نے یعنی نماز کی ایک رکت رہ گی وہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کی اس سے یہ بات ایک مسئلہ بتا چل گیا کہ افضل شخص مفضول کے بیشے نماز پڑھ سکتا ہے نبی علیہ السلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے نا آپ نے عبد الرمان بن عوف کے بیشے نماز پڑھی